بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مذبان اینی باجو اور آئی ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم یہاں پر ٹی پی فاؤنڈیشن میں موجود ہیں اور آپ کو ملوانے لگے ہیں حکیم صحف اللہ سکھو صاحب سے جن سے آپ جانیں گے اپنے مسائل کا حل تو سب سے پہلے لیے چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور جانتے ہیں جو جو پویسٹن تھے آپ کے ان کے انسر کے بارے میں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بیوی کے بیش مارکوب ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اہلا درجہ کا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو زلیل کرتا ہے وہ زلیل انسان ہوتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ یہ بیویاں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانتے ہیں ان سے اچھا برتا ہو کرو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش ہو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو اپنی بیوی پر الزام گاتا ہے اس کی سو سال کی عباد ختم ہو جاتی ہے اچھا حکیم صاحب جیسے بیوی کے حقوق ہیں اسی طریقے سے خاون کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ہاں جی خاون کے بھی بیشمار حقوق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجیدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے مددوں کو سجیدہ کرتی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اگر عورت اس کی بیوی جو ہے وہ چولے کے نزدیک بھی ہو تو جب بھی اس کا میاں حکم کرے اس کا حکم ماننا چاہیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کو اپنے بسر پر بلاتا ہے تو وہ اگر وہ نہ کرتی ہے تو اللہ کے فریشتے اس عورت پر سائرات لاندھ پیجتے ہیں اگر کوئی چھری گزر کے وہ نہ کرتی ہے اچھا حکم صاحب جیسے ہم دیکھتے ہیں موسم سرد ہو یا گرم ہو پر جوڑوں کا درد جو ہے اکثریت لوگوں میں پایا جاتا ہے تو جوڑوں کے درد کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی دوائی بہت زیادہ بہترین ہے ہاں جی جوڑوں کے درد کے لیے ہمارے ادارہ نے ایک میں نسکہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ زتون کے پتے لے لیں دس زتون کے پتے لے لیں اس میں دو کپ پانی ملا لیں دو کپ پانی ملا کر اس کو چولے پر رکھیں جب ایک کپ پانی رہ جائے اس میں ایک جمع شہر ملا کر وہ نوش کریں دپیر کے ٹیم زور کی نماز کے بعد یہ بیس دن استعمال کریں انشاءاللہ جوڑوں کے درد شرطیہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ یہ نسکہ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر السعودیہ کی مجونے زتون استعمال کریں السعودیہ کی مجونے زتون جوڑوں کے درد کا شرطیہ لائے جائے کیونکہ زتون وہ پھڑا ہے اکران پاگ میں کیا ہے پھر اللہ تعالی نے زتون کی قسم اٹھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ زتون میں ستر ماریوں کے لئے شفاہ ہے جس درہت کو جس دیر کو اللہ اور اللہ کا رسول مبارک قیدے اس میں بیش مار فیادے ہوتے ہیں آپ السعودیہ کی مجونے زتون استعمال کریں السعودیہ کی مجونے زتون جوڑوں کے درد کا شرطیہ لائے ہیں پھلکل سے حکیم صاحب جہاں جوڑوں کے درد کی بات ہو رہی ہے تو میدے کا بھی ذکر کریں گے اکثر لوگوں کا میدہ بڑا خراب اس میں بچے بھی شامل ہیں بڑے بچیاں کافی زیادہ پرابلم کا شکار ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میدے کے لئے کونسی دوائی بہتر رہے گی ہاں جی میدے کے لئے آپ انار استعمال کریں انار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ انار اندرونی چھلکے سمیت استعمال کریں یہ میدہ کے لئے بے حد مفید ہے اگر آپ انار نہیں استعمال کر ساکتے تو پھر السعودیہ کا شربت سفر جال استعمال کریں السعودیہ کا شربت سفر جال میدہ کے لئے بے حد مفید ہے بہت بہت شکریہ حکیم صاحب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حکیم صیف اللہ سکھل صاحب سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بتایا میدے کے درد کے بارے میں اور اس کے ساتھ جوڑوں میں آپ کو جو بھی کوئی پرابلم ہے اس میں آپ نے کیا کے چیزیں یوز کرنی ہے